اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹیل ٹی وی ہمارے سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں مرکزی رینما ایسن اقبال صاحب موجود ہیں ایسن صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب سے نون لیگ آئی ہے ریلیف کی باتیں چل رہی تھی آج کسان لوگ آ رہے تھے احتجاج تھا ان کا وہ بھی رسے میں جو ہے کئی گرفتار ہو گئے ہیں کیسے ریلیف دیں گے عام آدمی کو اس حوالے سے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تو ہم نے معیشت کو بحال کرنے کے لیے اقدامات شروع کی ہیں اور ملک کی معیشت جس حالت میں ہمیں ورسے میں ملی ہے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وفاقی حکومت کی کل آمدنی ٹیکس صوبوں کو ادا کرنے کے بعد سات ہزار عرب ہیں لیکن جو کرزوں کی ادائیگی ہے وہی صرف آٹھ ہزار عرب ہے یعنی کہ کرزوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں ایک ہزار عرب ادھار لینے کی ضرورت ہے اور باقی جو تنخواہیں ہیں پینشن ہے دفاع ہے ترقیاتی بجٹ ہے سب سٹیز ہیں وہ سب بھی ادھار پہ ہیں تو ان حالات میں ہم نے ملک کی باگ دور سنبھالی ہے اور انشاءاللہ ہم ملک کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے ملکی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں کم از کم ایک سے دو سال وقت درکار ہے اس وقت اگر کوئی بھی ریلیف دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ادھار لے کے ریلیف دینا ہے اچھا اس میں یہ بتائیے گا کہ اب جیسے طریقہ انصاف ہے وہ دس مہی کو اپنا فیصل آباد میں جلسہ کر رہی ہے پہلے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کر رہے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی تو اس بار کیا انہیں اجازت ملے گی اور دوسرا اگر اجازت ملتی ہے تو پیپس پارٹی کے گرینما نے کہا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے آپ نے بھی ان کا بیان سنا ہوگا کہ نو مہی کا کوئی دوبارہ کوئی منصوبہ بنا رہی ہے پی ٹی آئی تو اس حوالے سے کوئی آپ کی پلاننگ ہے کہ ان کو روکا جائے یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اب الیکشن ہو چکے ہیں الیکشن کے نتائج سب تسلیم کر چکے ہیں پی ٹی آئی بھی تسلیم کر چکی ہے پی ٹی آئی کے عراقین نے حلف اٹھا لیا انہوں نے صدر اہدوں نے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تمام انتخابات میں حصہ لیا انہوں نے اسی طرح اپنی حکومت کے پی کے اندر قائم کر لی ہے تو اب اس کے بعد اب احتجاج اور سیاسی بد نظمی یا انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان اس وقت اپنی ترقی کی دوڑ میں بھارت سے پیچھے رہ رہا ہے ہمیں آگے نکلنا ہے ملک جو ترقی کرتے ہیں ان میں امن سیاسی استقام پالسیوں کا تسلسل اور اصلاحات لازم ہوتی ہیں تو اس لیے یہ جو انتشار بازی ہے یہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب ان کو اپنا ایوانوں کے اندر آکے مصبت کردار ادا کرنا چاہیے اگر پاکستان کے سیاسی استقام کے ساتھ امن کے ساتھ کسی نے کھیلنے کی کوشش کی تو اس سے سختی سے نپٹیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی سیاست کی خاطر چوبیس کرون لوگوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلے لازم میں یہ بتائیے گا کہ پیڈی اے کے جنب سے بات آئی کہ وہ بات کریں گے ڈی جی آئی ایس آئی سے یا آرمی چیف سے آپ لوگ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور اگر وہ بات کسی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے لیکن ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاست کی میز پر بات چید کرتی ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسے ڈھولی میں بٹھائے اڈیالہ جیل سے اٹھا کے وزیراعظم ہاؤز میں پہنچا دے تو وہ خوش ہیں ورنہ وہ نراز ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں ان کی کارکردگی دیکھ چکے ہیں آج جو کانٹیں ہم چک رہے ہیں یہ سب عمران خان کی نالائکی نائلی اور پی ٹی آئی کی ناکس کارکردگی کا نتیجہ ہے لہٰذا پاکستان متعمل نہیں ہو سکتا کہ ملک کو تباہ کرنے والوں کے دوبارہ اسے سپورٹ کیا جائے موسیل نکوی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ وزیراعظم بھی بند سکتے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گے سر کوئی منز میں کوئی تفترہ نہیں شکریہ آپ نے گفت کو سنی حسین اقبال کی جن کا کہنا ہے کہ پاکستان جب ہمیں ملا ہے تو ایکونومی جو ہے اس کی پہلے سے ہی بہت زیادہ برباد ہے ہمیں ٹائم لگے گا ایک سے دو سال اس کو ٹھیک کرنے میں اور دوسرا موسیل نکوی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی تفترہ نہیں کروں گا آجے